ہمارے بڑے بجرگوں کے دوارہ بتائے گئے بہت ہی کام آننے والے آسان ٹپس اپنا قمتی سمیں نکال کر جرور پڑھیں نمبر ایک ڈابیٹیج کے مریجوں کو دودھ کے ساتھ کاجو کھانے چاہیے کیونکہ دودھ اور کاجو دونوں کا سیبن کرنے سے سوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے نمبر دو گرمیوں کے دینوں میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے نہیں تو آپ کا شریر کھوکھلا ہو جائے گا نمبر تین گرمی میں کھربوج کھاتے ہیں تو یا جان لیں کھربوجی میں پراکرتک شگر ہوتی ہے ڈابیٹیج روگیوں کے لیے ادھیک ماترہ میں کھربوج کھانا بلڈ شگر کو پربابیت کر سکتا ہے اگر آپ اپنا وجن گھٹانے کی کوشش کر رہے تو ادھیک ماترہ میں کھربوجی کا سیبن کرنے سے بچے اس سے آپ کا وجن بڑھ سکتا ہے نمبر چار آپ روزانہ بسکٹ کھاتے ہیں تو سن لیں بسکٹ کھانے سے آپ کو لگاتار کبز کی سمسیاں ہو سکتی ہے ساتھی یہ میٹابولش بھی سلو کر سکتا ہے ووویل مومنٹ کو ڈشٹرپ کر سکتا ہے اور ایسی ڈیٹی وہ کیس کا کارن بن سکتا ہے اس کے علاوہ ریگولر اسے کھانے سے یہ آپ کے نشل کھانے کی بھوک کو مار دیتی ہے اور شریر میں دوسری نیٹریسینز کی کمی کا کارن بھی بنتی ہے نمبر پانچ اگر روزانہ سوہر ناستے میں ایک کٹوڑے ساویدانے کی خیر کھاتے ہیں تو اس سے وجن تیجی سے بڑھتا ہے نمبر چھے گائے کے گھی سے سر کی مالس کرنے سے بال ملائم کالے اور مجبوت ہو جاتے ہیں نمبر شات کیلا کھانے سے جیپ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں نمبر آٹ جو عورتیں چہرے پر ناریل تل لگاتی ہے ان کی توچہ چمکدار ہوتی ہے اور ان کو جھریہ جلدی نہیں پڑتی ہے نمبر نو کوکر میں بنی دال نہیں کھانی چاہیے کیونکہ کوکر میں صرف دال گلتی ہے جبکہ پکتی نہیں ہے جس سے ایسی ڈیٹی کی پروبلیم ہو جاتی ہے نمبر دس سوک کا نیامیت سیون درشتی کو تیج بناتا ہے پان سے چھے گرام شاپ کا روز لینے سے لیبر اور آنکھوں کی جوتی ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر اگار بلیک ہٹس ہٹانے کے لیے تھوڑا سا توست پیشٹ لے کر ناک کے اوپر لگائے اور دھیرے دھیرے اوپر کی طرح مساج کریں روزانہ اس اپائے کو کرنے سے بلیک ہٹس بھی چلے جائیں گے اور ناک کے دھبے بھی ساف ہو جائیں گے یہ اپائے صرف ایک منٹ میں اپنا اثر دکھاتی ہے نمبر بارہ اگر شہد کی جاج کرنا ہے تو اصلی شہد پیش کے اندر رکھنے سے جمتا نہیں ہے اور اصلی شہد پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی ہے نمبر تیرہ مچھر کے کاٹنے سے ہونے والے خجلی سے چھٹکارہ پانے کے لیے ترنت رہات کے لیے اس جگہ پر شابون لگائیں نمبر چودہ اگر آپ کے بال ڈرائی ہے تو ہفتے میں ایک بار بالوں پر گرم تیل کی مساج لیں اور بھاپ دے گرم تیل بالوں کو ڈرائی ہونے سے روکے گا اور انہیں ملائن بنائے گا نمبر پندرہ گاجر کے جوس میں شہد اور نمک ملا کر پینے سے آنکھوں کی کم ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے نمبر سولہ چکندر میں آئرین کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے اس کے نیامیت سیون سے چہرے پر گلو آ جاتا ہے نمبر شترہ جن لوگوں کو اُلٹا لٹ کر سونے کی آدھت تھے ان کو ہارٹ اٹیک جلدی آتا ہے نمبر اٹھارہ کھالے پٹ نہانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے نمبر انیس بالوں کی ہر طرح سے دیکھوار کے لئے بس آپ یہ ایک کام کریں سرسو کے تیل کو گرم کر کے اس میں ناریل کا تیل تیل کا تیل اور ارنڈی کا تیل ملائیں اور اب اس سوپر تیل سے سبتہ میں دو دن سرکی مالیس کریں بالوں کے لئے ہر طریقے سے یا فائدے مند ہے سوپر تیل اس سے آپ کے بال لمبے گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں نمبر بیس کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دیماغ میں طاقت آ جاتی ہے نمبر اکیس رات کے وقت چار بادام کھا کر سونے سے چہرے کا اسکین چمکدار اور شاف رہتی ہے ٹپس نمبر بائیس آنکھوں میں چمک لانے کے لئے آپ سوتے وقت ایک کالی کسمیس کھا لیا کریں نمبر تیس سوست رہنے کے لئے ہری سبجیو کا پریوگ زیادہ سے زیادہ کریں خاص کر کے قدو کا سیون زیادہ کریں قدو کھانے سے آپ کا پیٹھی سہنے رہتا بلکہ آپ کے سگر کو بھی کنٹرول ہوتا ہے ہارت کی پریشانی کو بھی یا دور کرتا ہے اور شاہت ہی آپ کے چہرے کو بھی سائنی بناتا ہے پھرنس اب ہم دیکھیں گے ٹپس نمبر چوبیس اگر آپ کو خراتے آتے ہیں تو سرسو کا تیل ناک میں ڈالیں خراتوں کا یک بہترین علاج ہے سرسو کے تیل کو ڈوپر کی سہتہ سے ڈالیں اسے رجانہ رات کو سوٹے وقت چار سے پانچ بند ناک میں ڈالنا ہے اس کے بعد کچھ سمیں میں ہی خراتے آنے بند ہو جائیں گے نمبر پچیس اگر آپ کو سوشتی محسوس ہو رہی ہے تو گردن پر شرسو کی تیل سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالیز کریں اس سے آپ کا سوشتی ختم ہو جائے نمبر چھ سبجی بناتے سمیں اگر سبجی میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں آٹر کے گولے بنا کر ڈال دیں نمک کم ہو جائے نمبر ستائیس بابول کے فلی کا چن شہت کے ساتھ ملا کر ایک سچمبر صبح شام ایک سبتہ تک سیون کرنے سے ہماری ہڈیا مجبوط بنتی ہے ساتھ ہی ٹوٹی ہڈیا بھی جل جاتی ہے نمبر اٹھائیس روٹی کی جگہ سبجی زیادہ کھائے اور شلات کھائے اس سے بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے نمبر انتیس روٹے سمیں آسو روکتے ہیں تو یا صحیح نہیں ہے آسو روکنے سے سر درد گشہ اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے نمبر تیس دال روٹی کھانے سے انسان بہت کم بیمار پرتے ہیں نمبر اکتیس سوپ کاؤلا پانی پینے سے رنگ ساپ اور گوڑا ہو جاتا ہے نمبر بتیس جو مہلائے تھکابر زیادہ محسوس کرتی ہے انہیں تھوڑا گوڑ کھا لینا چاہیے اس سے ان کو انرجی ملے گی نمبر تیس پانی میں فٹکیری ملا کر نہانے سے سریر سے پسینے کی بدبو نہیں آتی ہے نمبر چوتیس رات کو اور دن کو کھانا کھانے سے پہلے شلاط جرور کھانا چاہیے اس سے آپ کا پاچن کیریہ صحیح رہتا ہے نمبر پیتیس اگر آپ کے دانت کوئی چیز کھانے سے کھٹے ہو گئے ہیں تو دانتوں کا کھٹا دور کرنے کے لیے بدام کا سیبن کریں نمبر چتیس سفید نامک کا سیبن کرنے سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ہڈیا بھی کمجور ہو جاتی ہے نمبر سیتیس ہری میرچ اور سیملا میرچ کھانے سے موٹا پا کم ہوتا ہے نمبر آرتیس بارش کے موسم نمک کو پانی ہونے سے بچانے کے لیے یعنی نمی سے بچانے کے لیے اس میں ایک مٹھی چاول لگ دیجئے اس سے نمک میں نمی نہیں آئے نمبر 49 پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے اس سے پانی شانس کی نلی میں چلی جاتی ہے جس سے آپ ہنی کارک ہو جاتا ہے نمبر 40 تلسی کے پتیوں کا کارہ بنا کر پینے سردی اور کف سے آرام ملتا ہے دوستو میری ٹپس یہاں پہ ختم ہوئے میری ٹپس آپ کو کیسی لگتی ہے جرور بتائیں اگر میری ٹپس آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیج لائک کریں میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سسکرائب کریں پھرہ ملے گے اپنے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لگ بہت ہی خیال لگ دھنی وار